پاکستان اور اسٹیلہ کے درمیان پہلے ون ڈے میچ میں پاکستان کرکے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم پاکستانی کھلالوں پر برس پڑے اس کے ساتھ پاکستان کرکے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم نے تاریخ کا بڑا ریکارڈ پر نام کار ڈالا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں بھی بسکرپ نہیں کرنا آج پاکستان کرکے ٹیم نے سٹیل ہے کہ خلاف پہلے ونڈی میچ میں جس طرح سے بالنگ کروا یہ لگ نہیں رہا تھا کہ یہ پاکستان کرکے ٹیم ہے پاکستان کرکے ٹیم کے فاش پرل حسن علی نے آج آٹھ اور میں ففٹی سکس رنز دے کر کوئی ایک وکٹ بھی حاصل نہ کی اس کے ساتھ ست وسیم جنئر کی بات کیجئے تو وسیم جنئر نے آٹھ اور میں ففٹی نائن رنز دے کر ایک وکٹ بھی حاصل نہ کی ہارس روف نے دو کھلانوں کو آؤٹ کیا لیکن چوالیس رنز لگے اور اس کے ساتھ ست ہارس روف نے آٹھ اور کروائی زہید محمود نے دس اور میں ففٹی نائن رنز دے کر دو کھلانوں کو آؤٹ کیا اس کے ساتھ ست افتخار احمد نے چھ اور میں چھتیس رنز دے کر ایک کھلانے کو پاویلین کی را دکھائی اور اس کے ساتھ ست خوش دل شاہ نے دس اور میں پچاس رنز دیا اور ایک کھلانے کو پاویلین کی را دکھائی اسٹیلیا نے جیت کے لیے پاکستان کرکے ٹیم کو پہلے ونڈے میچ میں 313 رنز کا حدف دی ہے آپ کی خیال میں پاکستان کرکے ٹیم یہ میچ جیت جائے گی یا پھر ہار جائے گی آپ نے اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ باروے ضرور اگاہ کرنا ہے میں آپ سب یہ کمنٹ کا انتظار کروں گا آج کے میچے پاکستان کرکے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رزم صحیح غصے میں نظر آئے ایک دفعہ تو انہوں نے تمام تر بالرز کو بلائے اور کہا کہ یہ آپ کس طرح سے بالنگ کروا رہے ہیں چودہ آور میں سو رنز بن چکے ہیں یہ کوئی ٹی ٹوئنٹی میچ نہیں ہے یہ اوڈی آئی میچ ہے اس کے ساتھ آپ کو اس بات سے بھی اگاہ کر دوں کہ پاکستان کرکے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رزم نے تاریخ کا بڑا ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا ہے پاکستانی کپتان بابا رزم اس وقت پوری دنیا میں دوسرے تیز ترین چار ہزار اوڈی آئی میں رنز مکمل کرنے والے بیٹسپن بن چکے ہیں پاکستانی کپتان بابا رزم نے ایٹی ٹو ایننگز میں یہ کرنامہ سر انجام دیا ہے پہلے نمبر پر ہاشم عملہ ہے انہوں نے ایٹی ون ایننگز میں یہ کرنامہ سر انجام دیا تھا